مز پر نہیں بیٹھیں گے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا وزیر اعظم کا استیفہ ناممکن بات ہے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پرویس خطک کی نیوز کانفرنز شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آزادی مارچ والوں سے جمہوریت اور قانون کے مطابق نمٹیں گے نا اہل اور نالائک حکومت کو گھر جانا ہوگا اعتجاج عبام کائنی کانونی اور جمہوری حق ہے خود دھرنے دینے والے کیسے اتناس کر سکتے ہیں حکومت کے مذاکرات کے پیشکش پر ایسا نقبال کا رد دے مل وزیر ایلوی شیخ رشید نے کہا جب بھی علماء نے تحریک چلائی مارشلال لگا جمہوریت کو شب خون لگا تو چار سو سے چھ سو لوگ اندر ہوں گے سیار ایس سیاسی چودری مر بھی جائیں تو فضل رحمان کو اقتدار نہیں ملے گا جے یو آئی کا دھرنا روکنے کے لیے حکومت کا پہلا بڑا اقتام مولانا فضل رحمان کی جماعت کی زیلی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی لگا دی گئی اسلام آباد میں مزید پچیس ہزار پولس اہلکار تائیونات کرنے کا فیصلہ پاک پوج بھی تائیونات ہوگی مظاہرین قوم منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی تجویر رانہ سناولہ کیس میں گواہوں کی جان کو خطرہ ہے کیس راولپنڈی منتقل ہونا چاہیے سیاسی ڈرگ ڈیلروں کا اعتصاب نہیں کیا جا رہا شہریار افریدی کی میڈیا سے گفت گئی حافظ آباد میں ڈاکٹرز کے غفلت پانچ ماں کی گود اجڑ گئی اسپتال میں ایک ہیرات پانچ ماسوم جان کی بازی ہار گئے سندھ کے علاقے ڈھرک اسپتال میں بھی چار پول مجھا گئے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات جاری دوسرا روز محفل سما کے نا ملک بھر سے قبال حضرات کی شرکت زائرین کی بھی دربار پر حاضر میز پر نہیں بیٹھیں گے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا وزیر آزم کا استیفہ ناممکن بات ہے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پرویس خٹک کی نیوز کانفرنس شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آزادی مارچ والوں سے جمہوریت اور قانون کے مطابق نمٹیں گے نا اہل اور نالائک حکومت کو گھر جانا ہوگا اعتجاج عبام کا آئینی کانونی اور جمہوری حق ہے خود دھرنے دینے والے کیسے اتناس کر سکتے ہیں حکومت کی مذاکرات کی پیشکش پر ایسا نقبال کا رد عمل وزیر ڈیلوی شیخ رشید نے کہا جب بھی علماء نے تحریک چلائی مارشلال لگا جمہوریت کو شب خون لگا تو چار سو سے چھ سو لوگ اندر ہوں گے سیار ایس سیاسی چودری مر بھی جائیں تو فضل الرحمان کو اگداد نہیں ملے گا جے ایو آئی کا دھرنا روکنے کے لیے حکومت کا پہلا بڑا اقدام مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی زیلی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی لگا دی گئی اسلام آباد میں مزید پچیس ہزار پولس اہلکار تائیونات کرنے کا فیصلہ پاک پوج بھی تائیونات ہوگی مظاہرین قوم منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی تجویر دانا سناولہ کیس میں گواہوں کی جان کو خطرہ ہے کیس راولپنڈی منتقل ہونا چاہیے سیاسی ڈرگ ڈیلروں کا اعتصاب نہیں کیا جا رہا شہریار افریدی کی میڈیا سے گفت گئی حافظ آباد میں ڈاکٹرز کے غفلت پانچ ماں کی گود اجڑ گئی اسپتال میں ایک ہیرات پانچ ماسوم جان کی بازی ہار گئے سندھ کے علاقے تھرک اسپتال میں بھی چار پھول مجھا گئے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات جاری دوسرا روز محفل سما کے نا ملک بھر سے قبال حضرات کی شرکت زائرین کی بھی دربار پر حاضر میز پر نہیں بیٹھیں گے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا وزیر آزم کا استیفہ ناممکن بات ہے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پرویس خٹک کی نیوز کانفرنز شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آزادی مارچ والوں سے جمہوریت اور قانون کے مطابق نمٹیں گے نا اہل اور نالائک حکومت کو گھر جانا ہوگا اعتجاج عبام کا آئینی کانونی اور جمہوری حق ہے خود دھرنے دینے والے کیسے اتناس کر سکتے ہیں حکومت کے مذاکرات کے پیشکش پر احسن اقبال کا رد عمل وزیر ڈیلوی شیخ رشید نے کہا جب بھی علماء نے تحریک چلائی مارشلال لگا جمہوریت کو شب خون لگا تو چار سو سے چھ سو لوگ اندر ہوں گے سیار ایس سیاسی چودری مر بھی جائیں تو فضل الرحمان کو اگداد نہیں ملے گا جے یو آئی کا دھرنا روکنے کے لیے حکومت کا پہلا بڑا اقدام مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی زیلی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی لگا دی گئی اسلام آباد میں مزید پچیس ہزار پولس اہلکار تائینات کرنے کا فیصلہ پاک پوج بھی تائینات ہوگی مظاہرین قوم منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی تجویر رانہ سناولہ کیس میں گواہوں کی جان کو خطرہ ہے کیس راولپنڈی منتقل ہونا چاہیے سیاسی ڈرگ ڈیلروں کا اعتصاب نہیں کیا جا رہا شہریار افریدی کی میڈیا سے گفت گئی حافظ آباد میں ڈاکٹرز کے غفلت پانچ ماں کی گود اجڑ گئی اسپتال میں ایک ہیرات پانچ ماسوم جان کی بازی ہار گئے سندھ کے علاقے ڈھرک اسپتال میں بھی چار پول مجھا گئے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات جاری دوسرا روز محفل سما کے نام ملک بھر سے قبال حضرات کی شرکت زائرین کی بھی دربار پر حاضر میز پر نہیں بیٹھیں گے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا وزیر آزم کا استیفہ ناممکن بات ہے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پرویس خٹک کی نیوز کانفرنس شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آزادی مارچ والوں سے جمہوریت اور قانون کے مطابق نمٹیں گے نا اہل اور نالائک حکومت کو گھر جانا ہوگا اعتجاج عبام کائنی کانونی اور جمہوری حق ہے خود دھرنے دینے والے کیسے اتناس کر سکتے ہیں حکومت کی مذاکرات کے پیشکش پر ایسا نقبال کا رد عمل وزیر ڈیلوی شیخ رشید نے کہا جب بھی علماء نے تحریک چلائی مارشلال لگا جمہوریت کو شب خون لگا تو چار سو سے چھ سو لوگ اندر ہوں گے سیارے سیاسی چودری مر بھی جائیں تو فضل الرحمن کو اگدار نہیں ملے گا جے یو آئی کا دھرنہ روکنے کے لیے حکومت کا پہلا بڑا اقدام مولانا فضل الرحمن کی جماعت کی زیلی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی لگا دی گئی اسلام آباد میں مزید پچھس ہزار پولس اہلکار تائیونات کرنے کا فیصلہ پاک پوج بھی تائیونات ہوگی مظاہرین قوم منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی تجویر رانہ سناولہ کیس میں گواہوں کی جان کو خطرہ ہے کیس راولپنڈی منتقل ہونا چاہیے سیاسی ڈرگ ڈیلروں کا اعتصاب نہیں کیا جا رہا شہریار افریدی کی میڈیا سے گفتگی حافظ آباد میں ڈاکٹرز کے غفلت پانچ ماؤں کی گود اجڑ گئی اسپتال میں ایک ہی رات پانچ ماسوم جان کی بازی ہار گئے سندھ کے علاقے ڈھرک اسپتال میں بھی چار چھوڑ مجھا گئے اور لاہور میں حضرت داتا گنج بکش رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات جاری دوسرا روز محفل سما کے نام ملک بھر سے قبال حضرات کی شرکت زائرین کی بھی دربار پر حاضر میز پر نہیں بیٹھیں گے بات نہیں کریں گے تو مسئلہ کیسے حل ہوگا وزیر آزم کا استیفہ ناممکن بات ہے مذاکراتی ٹیم کے سربراہ پرویس خٹک کی نیوز کانفرنس شاہ محمود قریشی کہتے ہیں آزادی مارچ والوں سے جمہوریت اور قانون کے مطابق نمٹیں گے نا اہل اور نالائک حکومت کو گھر جانا ہوگا اعتجاج عبام کا آئینی کانونی اور جمہوری حق ہے خود دھرنے دینے والے کیسے اتناس کر سکتے ہیں حکومت کی مذاکرات کی پیشکش پر ایسا نقبال کا رد دے مل وزیر ریلوی شیخ رشید نے کہا جب بھی علماء نے تحریک چلائی مارشلال لگا جمہوریت کو شب خون لگا تو چار سو سے چھ سو لوگ اندر ہوں گے سیار ریز سیاسی چودری مر بھی جائیں تو فضل الرحمان کو اگداد نہیں ملے گا جے یو آئی کا دھرنا روکنے کے لیے حکومت کا پہلا بڑا اقدام مولانا فضل الرحمان کی جماعت کی زیلی تنظیم انسار الاسلام پر پابندی لگا دی گئی اسلام آباد میں مزید پچھے ہزار پولیس اہلکار تائیونات کرنے کا فیصلہ پاک پوج بھی تائیونات ہوگی مظاہرین قوم منتشر کرنے کے لیے آنسو گیس کی شیلنگ بھی تجویر رانہ سناولہ کیس میں گواہوں کی جان کو خطرہ ہے کیس راولپنڈی منتقل ہونا چاہیے سیاسی ڈرگ ڈیلروں کا اعتصاب نہیں کیا جا رہا شہری آر افریدی کی میڈیا سے گفت گئی حافظ آباد میں ڈاکٹرز کے غفلت پانچ ماؤں کی گود اجڑ گئی اسپتال میں ایک ہرات پانچ ماسوم جان کی بازی ہار گئے سندھ کے علاقے ڈھرک اسپتال میں بھی چار چھوڑ مجھا گئے اور لاہور میں حضرت داتا گنجبکش رحمت اللہ علیہ کے اس کی تقریبات جاری دوسرا روز محفل سما کے نام ملک بھر سے قبال حضرات کی شرکت زائرین کی بھی دربار پر حاضر